اسلام علیکم میں پیارے عزیز ورز ولکم ٹو میرے چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج کا ٹوپک کمنٹ سے رسپونس کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ اس میں بینک سے ریلیٹیڈ بہت سے کومن کسیل کا میں آنثر کرنے والی ہوں جو اکثر آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ کلاریٹی نہیں مل پاتی ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کلاریٹی مل جاتی ہے تو بغیر ٹائم کو دائے کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلد اسے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہاں انفرمیٹی ویڈیو آپ تک ریسیو ہو سکے یہ میرے کریڈٹ کارٹ کے پوائنٹس کے اوپر پوائنٹس ریڈیم کروانے کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر ان کا کوسشن ہے کہ پوائنٹ بنتے کہتے ہیں اور کیوں ان سی پروڈکٹس زیادہ پوائنٹس بنتے ہیں اس پر بھی ولوگ بنائے جی بلکل میں انشاءاللہ اس پر بھی ضرور ولوگ بناؤں گی نیکس ویک میں آپ کو یہ ولوگ مل جائے گا بیسک میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جتنے زیادہ اماؤنٹ خرچ کرتے جائیں گے آپ کو پوائنٹ ملتے جائیں گے اگر آپ پچیس روپے کسی بھی چیز پر سپینٹ کرتے ہیں پروڈکٹ پر ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں آپ جو مرضی چیز خریدیں لیکن اگر آپ نے پچیس روپے سپینٹ کی ہیں تو آپ کو ایک پوائنٹ ملتے ہیں اور ایک پوائنٹ کی جو ویلو ہوتی ہے وہ 0.25 ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ سو روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو چار پوائنٹس ملتے ہیں اور چار پوائنٹس کی ورث ایک روپے کے برابر ہوتی ہے نیکسٹ ہے فریڈم کرنٹ اکاؤنٹ ورسز کنونشنل کرنٹ اکاؤنٹ تو اس کو کون سو آکانت اکاؤنٹ کون ساتھ اپن کرونا best option ہے جو فریڈم کرنٹ اکاؤنٹ وہ بھی کنونشنل کرنٹ اکاؤنٹ ورسز کنونشنل کرنٹ اکاؤنٹ ہی ہے کیونکہ فریڈم کرنٹ اکاؤنٹ فریڈم کرنٹ اکاؤنٹ پیاس ہی آگئنکنگ آگے بینکو لگیا جاتا ہے ایسا ہی ہل عمال اس کا ویڈیو مجھے اکاؤنٹ میں سکم مالعة دارے چگدیں اگر درد دنسی آپ لوکر میں بھی رکھنا رہتہ ہیں تو بینک رہے لاکر میں بھی رکھنا ہے میں آپ کو سججسٹ کروگا کہ اگر آپ لوکر میں پیسے رکھ چاہتے ہیں تو آپ کو پیسے کے اندر امیلپ کے اندر کو رکھنا ہو وی ایک پیسے رکھ کردے Ah Vah noget آنچ Eighteen Iris urml temos زیادہ ڈیمیج نوٹ نہ رکھیں اور اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو دو مہینے بعد یا ڈیر ماہ بعد یا تین مہینے بعد ایک دفعہ جا کے بینک میں چیک کر لیں کہ آپ کے پیسے امین کے صحیح ہیں کیونکہ اس طرح کا کیس ہوا ہے میرے لائف ایکسپیرینس میں جو افیشل لائف ایکسپیرینس ہے کہ اس میں ایک کسٹمر نے پیسے کے اوپر ربر وغیرہ چڑھا کے جو ربر بینڈ ہوتی ہے وہ رکھے ہوئے تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ آیا دوبارہ سے اس کے پیسے دیکھے تو فرسٹ نوٹ جو ہے وہ بلکل ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا کیونکہ وہ ربر بینڈ ملٹ ہو جاتا ہے اندر رکھے رکھے اور اس کی وجہ سے پیسے خراب ہو جاتے ہیں تو اپنے ربر بینڈ وغیرہ کچھ بھی چڑھا کے نہیں رکھنا ہے نورملی بس ایک انولپ کے اندر یعنی کہ کوئی بھی پیپر کا انولپ لے لیں اور اس کے اندر رکھ دیں اچھا تین سال بعد بینک کے سٹاپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے اچھا میڈم ختیجہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کوسٹن جو ہے وہ سٹاپ سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اگر اکاؤنٹس ریلیٹڈ کوئی کوسٹن ہو یا اکاؤنٹس کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو اس کے بارے میں نیکائنلی کوسٹن کیا کریں کیونکہ کبینٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ ریسپونس کرتے کرتے آدھا پون گھنٹہ اگر آپ کو اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ ضرور کیا کریں نیکسٹ ہے ہر بینک میں جو لوگ ڈیپوزٹ کرتے ہیں اس کا ٹونٹی پرسنٹ کیش میں بینک کو ملتا ہے اس میں سے سب کو ویڈیو کر کے دینا ہوتا ہے بینک والوں نے ٹھیک جی بلکل لیتا ہے مطلب ایک برانچ کے پانچ ہزار یوزر کسٹمر ہیں سب کی ڈیپوزٹ اماؤنٹ کو ملا کر ٹونٹی پرسنٹ کیش بینک کو ملتا ہے اگر فائز آزن یوزر اگر فائز آزن یوزر کا ٹوٹل ڈیپوزٹ ہنڈرڈ بلین ہو تو بینک کو ٹونٹی بلین کیش میں ملے گا جی بلکل ایسا ہے ٹونٹی بلین کیش بھی ملے گا اور ٹونٹی بلین جو ہے وہ آگے فائنانس کر دیا جائے گا جس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہ ہو یا مگر وہ سیونگ اکاؤنٹ سے مطلبی ٹونٹی ون تاؤنٹ پروفٹ لے رہا ہو نیو اکاؤنٹ اکاؤنٹ کے لئے دوسرے یا اسی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ سے پروفٹ کا انکم پروف چلے گا اگر پروفٹ بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ لے کے وہ اکاؤنٹ اوپن کر دیں کہ آپ کے پاس پریویس سیونگ رکھی بھی ہے اور سورس آف انکم میں پریویس سیونگ کے نام سے اکاؤنٹ اوپن کر دیں تو بلکل ایسا ہو سکتا ہے میں نے بھی اپنی لائف میں ایک اکاؤنٹ اوپن کیا تھا کہ ایک کسٹمر کا بہت زیادہ پروفٹ آتا تھا اس کی پریویس سیونگ رکھی بھی تھی اس کے بھی حاف پہ ہم نے اس کا ایک نیو اکاؤنٹ اوپن کر دیا تھا تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن ڈیپینٹ کرتا ہے سٹاف پہ کہ وہ اس کو آلاو کرتا ہے نیکسٹ ہے میرا یو بیل سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پر یو بیل ڈیجیٹل ایپ ایکٹیو کی ہوئی ہے اب سیکنڈ یو بیل کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو اس میں یو بیل ایپ نیو یوزر نیم پاسور بنانا ہوگا کیا ایک بینک کے دو اکاؤنٹ ہو یو بیل ایپ پر ایک ایک اکاؤنٹ کو لوگ ان کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یو بیل اپلیکیشن ہو یا ایچ بیل یعنی کہ کسی بھی بینک کی موبائل اپلیکیشن ہو اس کی ریجیسٹریشن ایک دفع ہی ہوتی ہے اس کا یوزر نیم اور پاسور بھی ایک ہی ہوتا ہے آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہوں گے وہ سارے اس ایپ کے اندر شو ہو جائیں گے آپ نے جس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھنی ہوگی ڈرائگ ڈاؤن کر کے اس اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کر کے آپ وہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہوگی تو آپ کے سامنے اکاؤنٹ نمبر جہاں پر آتا ہے وہاں پر ایک لسٹ آ جائے گی اس کے اندر آپ کے سارے اکاؤنٹ شو ہوتے ہیں نیکسٹ ہے ایپ بی ٹی ٹیکس ریٹرن کرنے کے لیے بینک سے ٹیکس سرٹیفکیٹ کیسے لیں ایپ بی آر لکھنا ہوگا آپ نے کہ ایپ بی آر ٹیکس ریٹرن کرنے کے لیے اچھا بینک سے جو سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے وہ ویدھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے ایک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو ویدھولڈنگ ٹیکس سرٹیفکیٹ کے لیے بس آپ کو ریکویسٹ دینی ہوتی ہے وہ آپ فارم سائن کر دیں گے ان سے کہیں گے کہ مجھے ویدھولڈنگ ٹیکس سرٹیفکیٹ دیں گے وہ آپ کو پرنٹ نکال کے دیں گے اس کے سچ از کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی چارجز ہوتے ہیں اگر ہوں گے بھی تو سو دو سو پہ ہوں گے ڈورمنٹ اکاؤنٹ کو ایکٹیف کرنے کے لیے فیک ریزن بھی چلتی ہے ان کا کوسٹن یہ ہے کہ جب بھی آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے اور آپ اس کو جب ایکٹیف کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ریزن پوچھتے ہیں آپ سے کہ کس وجہ سے یہ اکاؤنٹ بند ہوئا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اگزیکٹی بتائیں میرے بس کہہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی عرصے سے یوز نہیں کیا تھا ضرورت نہیں پڑی تو آپ اسی صاحب سے جو مرضی ریزن لکھ دیں تو بینک والوں نے بس ایک مالیٹی پوری کرنے ہوتی ہے یہ ریزن کو اتنا اوثنٹک نہیں ہوتا میرے کوئی منڈیٹری نہیں ہوتا کہ آدمی کچھ جینئے نہیں لکھنا ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس نہیں ہوا یا کاروبار نہیں تھا یا ضرورت نہیں پڑی تو میں اکاؤنٹ ایکٹیف کر رہا ہوں تو وہ خود ہی اپنے ہی صاحب سے سٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں یہ ان کا question ہے کہ میں نیو نیو فائلر بنا ہوں اور میں نے بینک جا کر جب میں کون سا پیج دوں تو لگتا ہے مجھے گولی دے دی ہے اگر نہ ہوا تو کمپلین کر دوں گا اسٹ کا میں آپ کو بتا دوں جی بلکل آپ کو گولی ہی دی گئی ہے کیونکہ جو FBR کی ایکسس ہوتی ہے وہ ان کے پاس بھی ہوتی ہے آپ کا ایڈی کا نمبر انٹر کر کے آپ کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں آپ نے دو پیپر دینے ہوتے ہیں ایک ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں جہاں پر آپ کا نام ایکٹیف آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو آپ کا پروفائل ہوتی ہے یہ میں نے یہ فائلر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہویا اس کننگ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا آپ وہ چیک کر لیجئے گا جو دو پیجز میں نے وہاں پر سرچ کی ہوئے ہیں انہی دو پیجز کا صرف اور صرف پرنٹ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس چار پیجز ہو رہیڈن ہیں تو آپ چاروں لے جائیں کوپی کروا کے انہوں نے جو لینا ہوگا وہ لے لیں گے اور اگر پھر بھی وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کمپلین کر دیجئے گا نیکس ہے جی تینکس فور ڈیمانڈ ڈراف آف آل کنشفیجن کلیر لیکن اگر اکاؤنٹ کے بیلنس پر ڈیمانڈ ڈراف نہ لیں فیزیکلی کیش دے کر ڈیمانڈ ڈراف ایشو ہو جاتا ہے اکاؤنٹ میں دس ہزار ڈی 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 پندرہ ہزار کا چاہیے ہو اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں مزید پانچ ہزار پی مزید جمع کروا کے اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پندرہ ہزار پر آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا کے وہاں سے بنوالیں نیکسٹ ہے جی مجھے کوئی ڈیمانڈ ڈراف دے اور بنانے کے بعد وہ کینسل کرا دے بینک جا کر کہ میرا ڈیڈی گم ہو گیا ہے کینسل کرا لے میرے ساتھ تو سکیم ہو جائے گا کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی ڈیڈی دے یا کینسل ڈیڈی تو نہیں دیکھیں جب اس نے ڈیڈی آپ کو دے دیا اور وہ میس پلیس ہونے کے بہانے وہ کر رہا ہے تو جب ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈرن ہو کے آئے گا تو اس کو چارجز ہٹ ہوں گے اور جب بھی کوئی ڈیمانڈ ڈراف پیمنٹ اوڈر یا پھر چیک کسی بندے نے آپ کو پیمنٹ کے لیے دیا ہو کہ یہ آپ کی پیمنٹ ہے یا آپ جا کے کروا لیں اور وہ پیچھے تھے یہ حرکت کر دے تو آپ اس چیز کے اوپر اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو یعنی کہ اگر آپ کو کسی نے چیک بھی دیا ہے ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی ریڈن کی وجہ تھے یعنی کہ سپیشلی بیلنس انسفیشینٹ ہونے کی وجہ سے وہ چیک نہیں ریپریزنٹ ہو پاتا تو آپ جس نے چیک دیا ہے اس کے اوپر کیس بھی کروا سکتے ہیں تو ایسا وہ بلکل بھی نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اللیگل ہو جاتا ہے بینک ہیلپ لائن کال سینٹر میں بینکنگ میں نائی ایم ٹو پی ایم زیادہ سٹاپ ہوتا ہے ان کو زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے ویدار بینکنگ ٹائم میں رات کو سٹاپ کو صحیح انفرمیشن نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے دونوں سٹاپ کو برابر کی انفرمیشن ہوتی ہے یہ ایکوال کیونکہ دونوں کی ٹریننگ جو ہے وہ ایکوال کی جاتی ہے رات والے سٹاپ والے جو ہیں وہ گولی زیادہ دیتے ہیں کہ ہمارا سسٹم نہیں چل رہا ورکنگ آرز میں کال کریں گے کرنے وہ گولیاں دینے میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں اینی ہاؤ میں ایچ بیل اسلامی مہانہ آمدن اکاؤنٹ اور ایچ بیلی ریگولر مہانہ آمدن اکاؤنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں بس ریٹ کا ہی ڈیفرنس ہوگا ٹھیک ہے وہ اسلامی پائنٹ او ڈیو سے ہے یہ کنونونشنل برانچ میں ہیں اگر آپ اسلامی پائنٹ او ڈیو سے اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اسلامی مہانہ آمدن اکاؤنٹ ہے اس میں ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس کا کوئی فکس ریٹ نہیں ہوتا اس میں آپ کو آپ کے ڈیپوزٹ کے حساب سے منافع ملتا ہے اسلامی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کا منافع حرام ہے اس کے برمے میں زیادہ بحث نہیں کروں گی آپ فتوہ وغیرہ ریڈ آؤٹ کر لیں کسی مفتی وغیرہ سے پوچھ لیں کہ حلال ہے یا حرام ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر ملنے والا منافع حلال کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت سے علماء کے فتوہ وغیرہ ہیں باقی یہ آپ خود سرچ کریں نیکسٹ ایم فرمیٹی ویڈیو تینکیو سو مچ بینک والی انفرمیشن نہیں دیتے اچھا یہ جو ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سیونگ اکاؤنٹ کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا اگر کوئی بھی سیونگ اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا منافع نہ لیں یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن آپ اکاؤنٹ نمبر بھی چینج نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ وغیرہ بنی ہوئی ہے چیک بک بنی ہوئی ہے ایٹیم کار بنا ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں چینج ہوئے بغیر میں اپنا سیونگ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کروا لوں تو اس کے لئے آپ یہ میری ویڈیو دیکھنے آپ کو کلیریفائی ہو جائے گا سیونگ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ کیسے کنورٹ ہوگا تو کرنٹ اکاؤنٹ ابھی فیلحال یہ بی اوپی میں اوپشن آیا ہو سکتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ یا باقی بینکس میں بھی یہ اوپشن اب آج ہے آپ اپنے اپنے بینک میں کنفرم کر لیں کہ ہم اپنا سیونگ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں سیونگ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ سیونگ ایٹیم کارڈ اچھا سیونگ ایٹیم کارڈ کے اوپر بھی میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناوں گی اگر آپ کو خود چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیشنل سیونگ کے ایس او سیز ڈاؤنلڈ کر کے اس میں ایٹیم کارڈ کے چارجز دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کا جب ریپلائر کروں گی تو اس میں آپ کو بتا دوں گی لیکن جو ایٹیم کارڈ ہوتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں اب آپ نے کس کیٹیگری کا پوچھنا ہے وہ آپ اس کمنٹ کے ریپلائے میں ہی بتا دیجئے گا تاکہ میں آپ کو اس کے اوکوڑنگی جواب دے دوں سسٹم مجھے پی پاک ڈیابیٹ کارڈ آرڈر کرنا ہے کس بینک کے اینول چارجز سب سے کم ہیں اور ایشو فی بھی فری ہو پلیس گائیڈ کر دیں پی پاک ڈیابیٹ کارڈ بینک الحبیب جو ہے وہ پی پاک ڈیابیٹ کارڈ فری ایشو کرتا ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی ان کا اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو پی پاک ڈیابیٹ کارڈ ان کا فری ایشو کیا جاتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے پی پاک ڈیابیٹ کارڈ اگر نہیں بھی فری ایشو کیا جاتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پی پاک ڈیابیٹ کارڈ کے سب سے کم چارجز ہوتے ہیں جو لیمٹ بھی آپ کو کم چاہیے ویسیج بھی آپ کا کم ہے تو آپ پی پاک ڈیابیٹ کارڈ لیں اور اگر آپ کرنٹلی کوئی اور کارڈ استعمال کر رہی ہیں تو وہ آپ بند کروا کے پی پاک استعمال کر سکتے ہیں ان کے پی پاک کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یو بیل کا کنفرم کر کے بتاؤ کہ یو بیل میں کتنے ٹائم بعد اکاؤنٹ ڈورمینٹ ہوتا ہے کوئی transaction نہ کریں تو چھ مہینے یا ایک سال دیکھیں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے چھ مہینے میں بھی ہو سکتا ہے ایک سال میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک سال کا تو کنفرم ہے کہ ایک سال کے اندر اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے اگر ایک سال تک آپ transaction نہ کریں آپ چھ مہینوں میں ایک حدیل آدمی transaction کر دیا کریں credit نہیں بلکہ debit transaction کیا کریں تاکہ آپ کو کہے اکاؤنٹ آپ کا چل رہا ہے کیونکہ سم 근رہ ہے کہ اکاؤنٹ آپ کا بد وقت ہو گیا ہوتا اور آپ اس میں کرادیٹٹ رانزیکشن کرتے جا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کسی تبھی درابن چاکہ بنانی mashنب PELزند کو پلس سک飛 honors طور پرProے وال inverosator Explor melہ مکم ٹھنگ کر لگے گا اور صلی اللہ کے موئل پرankabs کس iz widersہ قسẩ سے مزید پرプرم متحم spend اس سے آپ کو کنفرم بھی ہو جائے گا کہ آپ کا اکانٹ ایکٹیو ہے اور آپ کی ٹرانزیکشن بھی ہو جائے گی اگر اسمیت سرویس سے آف کر دوں تو نون ٹرانزیکشن کے اسمیت ویسے ہی آنے ہیں اللہ نہ کرے کوئی سکیم سے پیسے نکالے تو یہ سکیم والی اماؤنٹ نون ٹرانزیکشن ہی ہوتی ہے اسمیت آ جائے گا یہ نون ٹرانزیکشن ہی ہوتی ہے جب بھی آپ کے فن ٹرانسفر ہوتے ہیں آپ کو میسیج آ جاتا ہے میری انکم پروف میری پینشن آتی ہے اس پر کیا یو بیل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کریں گے یا اونلی پینشن اکاؤنٹ اوپن کریں گے آپ پینشن اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے مکمل کرنٹ اکاؤنٹ نہیں اوپن کروا سکتے نیچٹ ہے یو بیل ایٹی ایم سے فن ٹرانسفر کی لائی ویڈیو بناوں جی بلکل اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور بناوں گی میں نے اپنا نادرہ سے نیم چینج کرایا ہے بینک اکاؤنٹ میں اب چینج ہوگا کہتے ہوگا چینج ہونے کے بعد چیک بک اور ایٹی ایم نیو ملیں گے اور نیو نیم آئے گا اچھا جی بالکل اکاؤنٹ ٹائٹل چینج ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناوں گی بیسکس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ نے نادرہ سے اپنا شناکتی کارڈ کے اوپر نام چینج کروایا ہے تو آپ نے اپنا نیا شناکتی کارڈ کی کوپی لے کے جانے ہیں اگر پوسیبل ہو تو پچھلے آئی ڈی کارڈ کی بھی آپ نے فوٹو کوپی لے کے جانے ہیں ساتھ میں آپ نے جس ریزن کی وجہ سے چینج کروایا ہے یعنی کہ ریزن کیا کیا ہو سکتی ہیں یا تو فیمیل ہوں گی وہ شادی کے بعد ذائری بات ہے اپنا سرنیم جو ہے وہ ہزبن کے نام سے کروا لیتی ہیں جبکہ ایسا نہیں کروانا چاہیے پھر بھی اگر وہ نیم چینج کروا لیتی ہیں سرنیم اپنے ہزبن کے نام کا کروا لیتی ہیں تو اس نیم میں آپ کو میریج سرٹکیٹ بھی لے کے جانا ہوگا یعنی کہ نکہ نامہ بھی لے کے جانا ہوگا اور اپنا نیا اور پرانا آئی ڈی کارڈ کی کوپی لے کے جانا ہوگی اگر پرانا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نیو آئی ڈی کارڈ کی لازمی کوپی لے کے جائیں تو جا کے آپ یہ چینج کروا سکتے ہیں پھر آپ کو چیک بک بھی نیو ملے گی ایٹیم کارڈ بھی آپ جب تک چال رہا ہے ٹھیک ہے اپنی نیو بنوانا ہے تو آپ ایٹیم کارڈ نیو بنوانا سکتے ہیں چیک بک آپ کو نیو بنوانی ہوگی ایٹیم کارڈ جب تک آپ کا چل رہا ہے آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سے پیسے نکلوانے کے لیے کوئی ویریفیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے چیک بک سے تو یہ ہے کہ چیک ویڈرو کرنے کے لیے آپ کو برانچ جانا ہوتا ہے اگر اکاؤنٹ ٹائٹل اور چیک بک کے نام کے ٹائٹل میں ڈیفرینٹس آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی ٹرانزکشن روک لیں نیسٹ میرا انکم ایک جی کچھ رہا ہے میرے نام کوئی زمین نہیں ہے میں نے زمین کاشکاری کے لیے ٹھیکے پر مطلب لینٹ پر لی ہوئی ہے اکاؤنٹ کیسے اوپن کرواؤں آپ یہی چیز جا کے بینک والوں کو بتا دیں ان کو کہیں کہ میری ملین دو میرین آمونٹ آنی ہے بینک والوں کو بنایا ہے کہ آپ کے پاس یہ یہ پوسیبلیٹی ہے آپ اس نام سے سورس اوپن بنوا کے لئے ہیں یعنی کہ لیٹر ہیڈ بنوا کے لئے ہیں ہم آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے آپ جا کے جب بینک والوں کو یہ کہتے ہیں کہ میرا ملین دو میلین آنا ہے اور یہ میرا جو ہے سورس اوپن ہے تو وہ اوٹومیٹکلی کچھ نہ کچھ ٹرکس نکال کے اکاؤنٹ اوپن آپ کا کروا دیتے ہیں ایڈی ایڈی ایم کار نہیں لیا ہوا اور نہ بینکنگ ایپ ایکٹیف بھی نہیں کی ہوئی یوزر نیم پاسورٹ نہیں بنایا ہوا آپ بینک والے خود سکیم کرنا چاہیں تو ان کے پاس آئیڈی کا نمبر اور اکاؤنٹ نمبر تو پتہ ہوتا ہے بینک والے ہمارا ریجسٹر موبائل نمبر اکاؤنٹ میں اپنی مرضی سے چینج کر لیا اوٹی پی کے لئے تو سکیم کر سکتے ہیں بینک والے اپنی مرضی سے موبائل نمبر چینج کر سکتے ہیں دیکھیں بینک میں جو بھی ٹرانڈکشن ہوتی ہے جو بھی امنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی وہ دو سے تین بندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے یعنی کہ اگر نمبر بھی چینج کرنا ہے تو اس کے لئے پروپر ڈکومنٹیشن چاہیے آپ کے سائن چاہیے اس کے علاوہ اس کے سائن کے ساتھ ساتھ برانچ مینیجر یا آپریشن مینیجر کے بھی سائن چاہیے اور وہ بغیر ڈکومنٹیشن وغیرہ دیکھیں یہ سائن نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ اگر پھر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اوڈٹ اوبجیکشن لگ جاتا ہے اوڈٹر اس کو چیک کر لیتا ہے جب کل کو کمپلین آئے گی اور یہ ساری چیزیں یہ دیکھی جائیں گی تو زاہری بات ہے اس کی اپنی نوکری کے اوپر خطرہ آ جائے گا تو یہ وہ اس طرح کی حرکتیں بینک والے نہیں کرتے ہیں نیسٹ ہے نیو آئیڈی کارڈ بنوایا ہے میرا ایک ہی برانچ میں دو اکاؤنٹ ہے کرنٹ اور سیونگ ایک بار ہی نیو کارڈ کی فوٹو کوپی دے دوں دونوں اکاؤنٹ میں اپڈیٹ جی بالکل پروفائل یہ جو آئیڈی کارڈ کی ریٹیل ہوتی ہے وہ آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں دے دیں ٹھیک ہے تو وہ پروفائل کی جو پروفائل ہوتی ہے وہ سارے اکاؤنٹ میں سیم ہی ہوتی ہے آپ ان کو احتیاطن بتا دیں کہ میرے دو اکاؤنٹ ہے یہ میرا آئیڈی کارڈ ہے اور اس کو آئیڈی کارڈ کی اپڈیٹ کرنی ہے وہ اپنے طریقے سے کر دیں گے نیسٹ ہے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی جب آپ بینک کو پیسے دیتے ہو اور وہ اس سے پیسے کماتے ہیں اور کچھ خود رکھتے ہیں کچھ آپ کو دیتے ہیں یہ صورت کس طرح بن گیا اور ایک اور ٹم ہے اسلامی بینکنگ اس میں بھی سب فکس ہوتا ہے تو وہ حلال کیسے ہو گیا حلال اس لیے ہو گیا بینک کو زیادہ رکھتا ہے کسٹمر کو کم دیتا ہے دیکھیں حلال حرام کے اوپر میں کبھی بھی بحث نہیں کرتی اس کے اوپر آپ نے خود سرچنگ کرنی ہے اور اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے آپ نے اس میں انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنے بینک پیسے تو نہیں کھا جاتا ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے بینکنگ سسٹم بہت اچھا ہے بینک پیسے نہیں کھاتا میڈم ایم سی بینک کی آدم جی لائف انشورنس ہے کیا ٹھیک ہے کروانی چاہیے یا نہیں کیا یہ دس سال بعد پروفٹ بھی دیتے ہیں ان کے بارے میں بہت سے متعداد خبریں ہیں ان کے بارے میں میں کچھ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے صرف ایک بات بتاؤں گی کہ آپ مت کروائیے گا ٹھیک ہے ان کے بارے میں میں کوئی بھی نیگریوٹی آپ کو نہیں بتا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ انشورنس اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے نیکسٹ ہے ڈیٹیلز کیا مہانہ آمدنی سیونگ اکاؤنٹ فرس مومبر بند ہو گیا ہے اس کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو کنفرم کر کے ضرور کمنٹ کا رسپونس کروں گی کہ اس کا پروفٹ آپ کو کیوں نہیں آیا لیکن اس طرح کی کوئی اپ ڈیٹر نہیں ہے کہ یہ مہانہ آمدنی اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے نیکسٹ ہے اگر فائلر نون فائلر نہ ہوتا تو میں اگر فائلر نون فائلر کا ٹیکس ہمیشہ پروفٹ کے اوپر کٹ ہوتا ہی ہے آپ بینک میں کیا جوب کرتی تھی آپریٹر تھی یا صرف اکاؤنٹ اوپن یہ میڈم ختیجہ جاتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اکاؤنٹ سے ریلیٹیڈ کوسٹن کیا کریں ٹھیک ہے اس طرح کے کوسٹن کرنے سے تاری بات ہے کہ ویڈیو دیادہ لیندھی ہو جاتی ہے بیوپی میں سب کی جوب گورنمنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں گے بھی آپ سٹاپ وغیرہ سے ریلیٹیڈی کوسٹن کر رہی ہیں کاؤنٹ سے ریلیٹیڈ کوسٹن کریں اب اس میں بھی کوئی انویسٹ نہ کریں حد ہے اتنا کم کر دیا ہے جی بالکل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کرونا میں بھی جو ریٹ ہے پروفٹ ریٹ وہ فائی پرسنٹ تک چلا گیا تھا اب نیشنل سیونگ کا تو ریٹ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے نویمبر میں اور اس کا ریٹ بھی کافی ڈاؤن ہو گیا اب باقی بینکس کا دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نیشٹ ہے میرا ایمتی بھی اکاؤنٹ لوگ ہو چکا ہے میں نے بینک جا کر ہینڈ ریٹن فارم اپلیکیشن دی آج پندرہ دن ہو چکے ہیں اب تک اوپن نہیں ہوا کیا بتا سکتی ہیں کہ یہ کتنے دن لگتے ہیں اوپن ہونے میں اگر آپ نے نورمل سورس آف انکم دیا ہے یا کوئی بزنیس کا دیا یا سیلری سلپ دیا ہے تو دو سے تین دن میں اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو زیادہ بتا رہی ہوں اگر آپ کو پندرہ دن ہو گیا آپ سمپلی کمپٹین کریں آپ کا اکاؤنٹ اگلے دن ہی ایکٹیو ہو جائے گا نیسٹ ہے آپ کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اچھا یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ بینک اکاؤنٹ بلوک آپ کو کس کس ریزن کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس کے اپنے کا یہ کمنٹ ہے تینکیو سو مچ میں اسی طرح کی انفرومیٹیو بناتی رہوں گی آپ اس میرے چینل کو شیئر کرتے رہیے گا ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے گا تاکہ مجھے بھی کچھ فیور مل جائے آپ کی امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ